امید کرتا ہوں آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے جیسا کہ آپ لوگ ان کو پتا بھی ابھی میں آ چکا ہوں شوروم کے اندر اور شوروم کافی زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے مطلب صفائی شفائی شوروم کے اندر ہو چکی ہے تو میں ابھی جاتا ہوں یار آج میں کافی زیادہ تھک گیا ہوں گھر میں یار امنا کی چک چک سن کے نا دماغ حراب ہو گیا ہے اور یہ دیکھو سالے صاحب کھڑے ہوئے ہیں قسم سے اس پہ اتنا غصہ آتا ہے نا اس کی بہن کی باتیں گھر میں سنتا ہوں اور اس پہ غصہ آ لگے ہوئے ہو بس یار کام کر رہا ہوں ذرا مسروف ہو یار اس بچے کو تو کئی سکول سکول ڈالو اسے کیوں لے گیا جاتے ہو روز یہاں پہ یار میرے پاس پاسے نہیں ہے کہ اس کو پڑھا ہوں ٹھیک ہے نا اب بس یہ بڑا ہو گیا خود ہی کمائے گا اور کھائے گا اور مجھے بھی کھلائے گا کہاں کمائی کرے گا یہاں پر لے آتے ہو شوروم میں مفت کی روٹیاں توڑتا رہتا ہے یہاں پہ اور تو کوئی کام ہے نہیں اسی کام کے لیے لاتا ہوں نا ابھی اس کی تنخواہ بھی لوں گا تیرے سے تنخواہ دے میری اچھا نا میری اتنے پیشے بندے ہیں میں روز ہی دراتا ہوں اور اسی سے شاف کرتا رہتا ہوں ہر گڑے میں ہاں نا اچھا یار بیٹا پیسے دے دوں گا میرے بچے آپ اتنے دکھی نہیں ہو ٹھیک ہے کتنے پیسے بندے ہیں اس کے چالیس ہزار مہانہ آہ زیادہ فرینی ہو چالیس ہزار تو تیرے نہیں بندے کام سے اور آدمی آہ یار بندے کی نہیں بندے بس دے تو ٹھیک ہے نا میں گھائے میں جاؤں گا امپی مام کہتے ہیں کہ وہ جافہ انکل بھوڑا روز ہی اس کے پاس گاڑیاں آتی ہیں جی 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 آتی ہیں آپ کو کوئی پیسے ہی نہیں دیتا اور خود شارہ پیسے کھاتا ہے شارہ مام کے شارہ جی بلکل بیٹا ہے آپ کا ہی تو شور ہوں میں صحیح ہے صحیح ہے دیتا ہوں میں آپ کو بلکل آپ کا شور ہوں میں سن رہے ہیں فیزان میرے 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 وہ دیکھو یہ کون یہ شارک صاحب کھڑے میں یہ دیکھو گائز یہ میرا بھائی ہے اور اس کی حرکتیں نا قسم سے دشمنوں والی حرکتیں اس کی بیوان آدمی یہ دیکھو یہاں پر پی رہے روز ہے کے اندر یار تو چاہے پی رہے بغیرت آدمی یار میں روزہ نہیں رکھ سکتا ڈاکٹر نے مجھے منع کیا کہ تمہارے نا لیور میں مسئلہ ہے دل تمہارا کمزور ہے روزہ رکھو کہ ٹینشن دیتے ہیں تمہیں کچھ لوگ تو اس وجہ سے تم مر جاؤ گے پھر نہیں مرتے بغیرت آدمی تجھ جیسے آدمی جو ہوتے ہیں بڑے کھڑوس آدمی شرم نہیں آتی تو مجھے چھوڑا ہوں گے اس داری ٹینشنیں تُو نے مجھے دیئے ہیں فرشتے پکڑ کے بالوں سے جہنم میں ڈالیں گے ہاں ہاں تجھو تو کچھ نہیں کہا زلیل آدمی جانم میں جائے گا تو روزہ رکھتا نہیں ہے اس کے لیے آر میں کچھ گاڑی کا اندزام کرتا ہوں بچارہ ادھر سے آتا ہے تھک جاتا ہے گاؤں سے آتا ہے آہاں پر اسی لیے اور تو بچے کام کرنا ادھر ٹھیک ہے نا اور کچھ نہیں یہ روزہ کے سونا اور یہ کھلتے رہنا یہ کوئی کام نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا بیٹا جی کام کرتا ہوں بڑایا کام کرانے اولا نا پاپا جی آہ نا بیٹا اتنے کام کرانا تجھے یار زیفہ شرم کرنی چاہیے تجھے اس نے بھی میرے بیٹے سے پاؤں دبارا تھا شرم لی آئی تجھے آہ پاؤں دبارا تھا تو اس کے میں نے پچاس روے دیا تھے اسے پچاس روے دیا تھے پچاس روے چندے پچاس بیٹ سے کیا ہوتا ہے پچاس بیٹ سے آج کل تو لوٹی آتی ہے ایک لوٹی ہم ہے نا ببا جی ہاں نا بیٹا اور تو تو دس روٹیاں کھاتا ہے مینے تو ایک لوٹی اس کے دن بھی وانٹ کے گھائی تھی آب آدھی کھا گے تھے جوٹی اچھا یار وہ میں نے کیا کہنا تھا بات ہی بھول گیا فضول بچے کی باتوں میں لگ گیا ہوں اے میرے بیٹے کو کیا بول رہا ہے فضول باتیں کر رہا تھا نا بچہ اس کا پیٹ دیکھنا کتنا موٹا ہوتا جا رہا ہے یا یار یہ کھاتا ہے نا زیادہ تو پھر کھاتا ہے نا بس کھلاتے جاؤ اس کو انکر جی آپ کے بیٹے سے تو فیر بھی موٹا نہیں ہوں کیا بات ہے کیا بات ہے بڑی اچھی باتیں کر رہا ہے بڑوں کے ساتھ زبان چلاتا ہے بغیرت آدمی بڑے جب ایسے ہو تو پھر علاج ہو بڑوں کا چکر کتا 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 میرا گالی نہیں دے نہیں ہنچا ہاں شاہی بابا شاہی انکل جی ہاں شاہ باش گالیاں نہیں دیا کروں ماروں گا بہت سخت ہنچا پھی دونگ گالی یار تجھے بھی کوئی مسئلہ ہے بچے کے سامنے ہیرو بن رہا تھا میں نے سمجھایا نہ سمجھ گیا تھا وہ پھر آگے سے ٹشن دکھا رہا ہے بڑا ہاں پھی وہ نوازی کے دکھا رہا ہے بچہ بہت فری ہوتا ہے ترہا بڑا شاتر بچہ ہے اپنے باپ کی طرح بہادر آدمی ہے اچھا وہ میں نے کہنا تھا جمیل کو لے آئیں وہ کہہ رہا تھا کہ مامو کو کہنا مجھے لینے آئے آج ٹھیک ہے یار میں تو نہیں آسکتا سوری پھر میں اسے کہہ دوں گا کہ مامو ایسے ہی ہیں تمہارے اچھا چانتی پھر مجھے مجھے نا وہ ہاف چھوٹی دے دے چل صحیح اچھا کیوں ہاف چھوٹی کس لیے بھائی لے اسے ادھر آنے تونے یار میں اس کو لے کے اپنے گھر چلا جاؤں گا مجھے کچھ کام ہے میری بیوی بار بار کالز کر رہی ہے اچھا کیوں ضروری کام ہے کیا ضروری کام آگیا بھائی ہم نے نا انکل جی نوہ گھر لیے نوہ گھر لیے نا گھر آرہے ہیں پیسے کان سے آئے ہیں یار وہ پرانا بیچا تھا تو پر نیا لے لیے ہاں جی پیٹی بھار کے پیسے بھاپ لائے ہیں گھر میں سب بطا دے اور کچھ لائے ہیں ہاں پیٹی بھار کے کان سے لائے بھائی یارہ وہ کیس لیے نا بندے سے جس کو مکان بیچا ہے تو بس وہی پیسے تھے گھر لے کے آیا ہوں ڈرتا دبتا کہ کوئی ڈاکا نہ ڈال لے اور یہ بیٹھاو تھا لٹے رہا اب سب کو بتائے گا من چاہورا شات میں ڈبے بھراما جب کھا اور اور کچھ او شات میں شائل ڈبے میں جیور بھی تھے در سے لٹ ماراؤ گاً لنا اچھا اچھا سوری بوش بوش رو تھا رہا رہا سب کر دو ابھی جا جا ہے آپ تو جا اس کو لے جی کہیں پھر موس کو لے کام چلا جا شفٹنگ کا کچھ کام کر آن ہے جس سیئے گھر کا کام بغیرہ تُو دیکھ لے اور بھائی نیا گھر لیے کو پارٹی ہی آٹی نہیں دے گا یار دے 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 پارٹی کونسی ٹینشن والی بات ہے کل لے کے آؤں گا آپ لوگ کے لیے روحفظہ کا شربت بھائی آٹی یہ پارٹی ہوگی انگلیش ورکری دیکھ لے پھر میرا بیٹا کتنا زہین ہے ہم جی جی ہاں میں کل لے ہوں گا تر لیے روحفظہ ٹینشن ہاں وہی پارٹی ٹھیک ہے جو پارٹی اورگنائز کر رہے ہو سہی ہے جو پارٹی اورگنائز کر رہے ہو اس میں ہمیں بھی انوائٹ کر لینا صحیح ہے یار کونسی پارٹی ادھر لے کے آؤں گا روحفظہ کی بوتل آپ لوگ کے لیے روحفظہ کی بوتل میں گھر میں ہی پی سکتا ہوں زیادہ سانہ نہیں بن افتاری کروانی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو نہیں کروا چل یار پیر آج آجائیں ٹھیک ہے پاپا وہ جو پیسے کی پیٹی پڑی ہے وہ اس میں شکروایا دیا منہ گریبوں کو بیٹا آجائے چلتا چلتا آجائے شابش مجھے اٹھا لینا بابا جی میں تھک جیتے ہوں کچھ نہیں ہوتا بیٹا چلا کر تیرا جو پیٹ نکلا ہوئے نا تھوڑا اندر ہو جائے گا جا بابا جی بھی مطاق جیتا ہوں اور اس گاڑی میں جانا ہے منٹائی منٹائی میں منٹائی سدھا بولنا نہیں آتا ہوں منٹائی میں جانا ہے بیٹا چھوڑ جی ریگن میں جاتا ہے آج 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 بیٹھ جا کدھر رہے گے وہ رکو میں آتا ہوں مجھے سکھوٹا مجھے پابا جی ہاں ہاں بند کردیا دروازہ جی بند کردیا بیٹھ کھو اب حلقا بیٹھ نئے پابا جی ملکی سکول پابا جی مجھے بیٹا میں کرا دوں گا مجھے زیدہ لگتے نا بیٹا دیکھو کتنا سمجھدار آپ میرا درد سمجھ سکتے پیر آپ زیدہ بیٹھ سکتے بیٹا میں نہیں کما سکتا کیوں آپ کماؤ نا آپ اتنے بڑے ہو گئے دیکھو کھوتے ہو گئے آپ لنگڑے کیوں آپ لنگڑے ہو آپ نہیں کما سکتے میں تو بھی چھوٹے بچے تو پر نکڑے ہم ہوتے بچے بچے شچے کوئی نہیں ہوتا ٹھیک یا جنہوں نے کمانا ہوتا وہ چھوٹی چھوٹی عمر میں پیسے کماؤ رہے ہیں دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتا ہے پتھانوں کے مجدوریاں کر رہے ہوتا ہے کبار چھوٹے ہوتے ہیں تو میں جہاں مجدوری کھال لیتا ہے تو کرو نا ابھی میں نا آپ کو بتا رہو نا کہ جمیل بڑے سکول میں پڑھتا ہے ہاں تو مجھے آپ کیوں نہیں داخل کرواتے ہیں بیٹا جمیل کا باپ امیر ہے اور تمہارا باپ غریب ہے تو میں آپ امیر کیوں نہیں ہوتا بس بیٹا نہیں ہے اب ہم کیا کریں ہاں آپ تو ہیں چپڑاسی غریب بس ٹھیک ہے چپڑاسی کی بیٹے ہو تو پہ چپڑاسی کی بیٹے بن کرو ٹھیک ہے زیادہ امیروں والے خواب نہیں دیکھو سکول داخل کراتا ہوں تو میں سبر کرو گاڑی لینے ہیں گاڑ نہ با لے شکتے مجھے سکول نہیں پڑھا سکتے ہاں تو گھر تو تمہاری ماما زد کرتی ہے نا انتی بیائی بھی تو چھوٹی چھوٹی بچیاں جاتی سکول بیٹا بچیوں بچیوں کے لیے سکول جانا تمہیں میری بابا جی وہ میں کہتا کہ وہ بچی چھوٹی چھوٹی بائچیں کی ہو میں نہیں پڑھوں گا سکول میں بچی نہیں ہوتا بیٹا او او یار یہ انکل کیسے چلا رہا ہے گاڑی جے پاپا جی جے امیر انکل ہے نا آپ تو گریب ہیں امیر غریب ہر ٹائم بتا نہیں کیا فضول باتیں کرتے رہتے ہوتا ہوں آپ اتنے گریب کیوں ہیں آپ تو اتنا پڑے لکھے بھی ہیں بھی گریب ہیں ٹھیک ہے بیٹا ہے کام کرو نا آپ او جافا انکل ہے اتنا انپڑ بھی ہیں پیشہ کماتے ہیں سوروں میں ان کا بیٹا میں کون سا پڑا لکھا ہوں کے دلتے ہیں کام کرو اس لطا کیا کرو تمہیں بے اچھا نہیں لگتا جاو گاڑی ماہیں گے آپ مجھے خوصہ دل آرہ ہو تو اچھے چھے چھے پابا جی انکل ہمیں پاپے آپ مجھے ایک دن ضرور پڑھیں گے ہاں ہاں بیٹا ٹھیک دیکھا میں چلتی گاڑی جا تمہیں لات مارک باہر کر دوں گا لات مار لات کر دوسری میں درواسے لے مک چاؤں گا ہاں 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 ساکھ لنگو ورنیچے اللہ بھی نہیں ما رمائے رواز بھی کشکر انگید ہاں ہاں خود پسکر آنے والا ہے ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے میں بیٹا کچھ آپ تنشون نہیں لو دیکھو میرا کیا دل نہیں کرتا کہ میرا بیٹا سکول جائے جا میں بتا ہوں کوئی تو ایسی سکول دوننا نا چیز میں بچوں کیلیے کھیلنے والی جگہ ہاں پھر رہنے دو بیٹا پھر رہنے دو کوئی ضرورت نہیں ہے ایسا کوئی سکول نہیں ہوتا پاپو جی کھیل کے جو لوگ بنتے ہیں بڑے ہوکے کسٹانو نانڈو بنتے ہیں نہیں میں نے نہیں منانا تجھے کسٹانو نانڈو خودبال کھیلوں گا بڑے ہوکے دیکھنا آپ دی اتنا نام ریشن کروں آپ کا نہیں رہنے دے بیٹا پاپو جی میں نے پڑھائی نہیں کرنی میں دسرے سکول میں جانے بس صحیح ہے پھر میں نہیں ڈالا رہا تو جی سکول ایسا ہی میں پیسے زائے کروں بٹا رہا ہے نا اب یہ ہمارا گھر بھی ایسی جگہ پھینیا ہاں بیٹا آپ نے دیکھا نہیں ہے نا ہمارا گھر ہے ہے کتنا خوبصورت چا اتنا پیارا گھر ہے بیٹا آپ تو خوش ہو جاؤ گے میں تو کش اور ہوں پاپو جی آگنا فیلم ہے آپ کو بتا رہا ہوں پیاری پر کھلونے لے کے دینا مجھے ہاں بیٹا ٹھیک ہے آپ کو پیارے پیارے کھلونے لے کے دوں گا تاکہ جمیل شاڑ جائے ٹھیک ہے ہاں آپ نے بیٹے کو خود بنا کے دوں گا نا کاکہ سسارک شاڑا بیٹے نہیں بنا کے دینے گندے کھڑوں نے پانی میں میں نے آپ کی بنائی کشتی لڑائی تھی شاری ڈوب گی تھی کاکس کی بیٹا کچھ نہیں ہوتا نا کشتی اسی کام کے لیے تھی دیکھو پانی میں توفان آگیا ہوگا تب ہی ڈوب گی ہوگی ایک کٹوری پانی میں دب ہی ڈوب گی ہوگی نا بیٹا ابھی آدھا میں نے پی لیا تھا جب مجھے تشہ لگا تھا یہ دیکھو یہ جمیل سامنے آکے کھڑا گیا او مامو آگئے ہیں جار شارے بچے چلے گئے اتنے لیٹ آئے ہیں جی مامو اسلام علیکم کیا آل ہے مامو ٹھیک ہے و علیکم سلام بیٹا سوری یار تھوڑا لیٹ ہو گیا ہم جار کوئی مسلم نہیں ہے لیکن جائدہ لیٹ ہو گئے افتاری میں صرف تین گھنٹے رہے گئے ہیں بیٹا کوئی بات نہیں ابھی تو میں اپنے گھر لے کے جاتا ہوں میرے آج گلہ بھی کرایا ہے میں نے اپنے افتار کے ٹائم ٹھڑڑا بانی پی لیا تھا بیٹا نہیں پیتے نا ٹھڑڑا پانی نہیں پیتے وہ جیک اس کی واج آ رہی ہے مامو بیٹا آگے بیٹا آدھا گا دانی تمہارا کزان مجھے نجر ہی نہیں آیا چوہ مانٹر گدانہ مانٹر گدانہ بیٹا آگے مانٹر گدانہ و اسے گئی مانٹر گادانہ موتر گدانہ تو غریر گھر اوری تمہارین مانٹر گست ہے مانٹر گندت کو میں د cảm میرے مانٹر گھر !! لیکن میں بمانٹری جب ہی داری جوے ہی ہائے گنٹر گھر د Kilmنتار جو کھوں دیکھ لو بیٹا آبھی تم دیکھ رہے ہیں وں پیپاکشاید میں ایسے ایسے مانٹر گند کرتے ہیں دیکھ لو یہ اللہ بتمیز ہے یہ تو پاپا جی پاپا جی پاپا جی کرتے نہیں تھا میں تو اتنی اجرے شبات کرتے ہوں اچھا نا آج میں نے سکول میں پتے کیا پڑے کیا پڑے آج میں نے پتے مجھے کیا اتنے شار شبک پڑے بیٹا پڑے کیا ہے کچھ سمجھ آیا مجھے تھپڑ پڑے کس نے مارا تھپڑ تین چڑھ نے کیوں کہ بیٹا تم روز آج اوارفیس لے کے آتے نہیں ہو پیر مجھے ماری دی یار بیٹا جمع کرانا فیس ہاں اتنا تیرا ابھی کے پاس پیسے ہے اور پیسے دیتے ہیں سکول میں موت آتی ہے ہاں چھوکا رہے ہیں ہر کڑے ہمتے چھوٹیاں دیتے ہیں نا ہاں یہ بھی ہے کہتے ہیں کہ ابھی شردیوں کی چھوٹیاں اس کے لئے الگ فیس دے دو گرمیوں کی یار جس کڑے میں پڑھ نہیں نہیں آرہا اس کے لئے میں فیس کیوں دوں صحیح بات ہے دیکھ لو اتوار کی بھی فیس لے لے ہاں اتوار کے دین میری فیس واپس کار دے نا مجھے ہاں یہی بات ہے نا تاں کہ میں اس کے لئے کوئی کام کر لوں بینش کر لوں ہاں بلکل بلکل ہسے میں کتنا میر ہو جوں گا ہاں بیٹا ہاں بیٹا ہاں ہاں بیٹا ہاں بیٹا ہاں بیٹا ہاں جا جے آپ کیا کر رہے ہیں ہماری گاڑیاں کی اگراب کر رہے ہیں مامو بیٹا یہ ہماری تمہاری کب سے ہونے لگیا ہاں چھواری مامو یہ مطلب بے آپ کے اور ہم کی شور روم کی گاڑیاں کیوں گراب کر رہے ہیں بیٹا وہ سامنے والے کی غلطی تھی میری کوئی غلطی نہیں تھی بیٹا میں نے کنھ دھوکی تھی دیکھ رہے ہیں نا اسی لئے کہتا ہوں اپنا شور روم بنا لیں ان کے ساتھ کام کر کے ایسے غریبوں کی طرح رغوش باتیں سنیں گے بیٹا میں کیا کروں میرے پاس پیسے نہیں ہیں میں کیسے بنا لو اپنا شور روم جا کیوں جا امامو میں یہ مطلب نہیں تھا کہنے کہ مجھے آپ کو ایسے بتا رہے ہیں مامو شیاج بتا رہا ہوں کہ آپ کو ایسے جھوٹ بتا رہے ہیں اچھا اچھا بیٹا بس کوئی بات نہیں ہمیں پرایا کر دیئے ہمیں پرایا کر دیئے پاپا جی بیٹا جس دن میرے پاس بھی پیسے آگئے میں بھی اپنا شوروم بناوں گا جار مامو جار آپ مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے ہم لوگوں کو ہاں نا بیٹا اور نہیں تو کیا ٹھیک اچھا اچھا کیوں کریں گے آپ اچھا چھوڑا جار بیٹا نہیں چھوڑ کے جاتا مزاق کر رہا ہوں آج نا آپ کو میں افتار ہی کر رہا ہوں گا کیوں کیا کیوں یار میں نے نیا گھر لی ہے اچھا جار نیا گھر لی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ جار آپ امی چھوڑ کے چلے جائیں گے جار میں اب آپ شوات نہیں کروں گا نہیں نہیں بیٹا مزاق کر رہا تھا پھر ہم لوگ آپ شوات نہیں کریں گے اوہو میں مامو کو عجید ہوں گا آپ کی جوات آپ کے ساتھ میں آروج کھیلنے جاتے ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں اب یہاں سے جاتے ہوئے پارک جائیں ہاں جی پارک دکھائیں اوہ جی کتنا پیارا ایری ہے جی دا بیری داؤن ہے اوہ نا بیٹا بیٹا بیریہ ٹاؤن میں لی ہے گھر ڈیفنس ہے جی ڈیفنس ہے اچھا نا ڈیفنس ڈیفنس اس کالیچوئے کو زیادہ پتا ہے نا جی دا فری ہوتے ہیں اس کے معمولوں کا گھر ہے نا آس پاس میں اچھا جی میں مامو کو گھر نہیں ہے میرے کھالا کا اچھا ہاں وہی کھالا تمہاری اچھا مامو جی اس کے معمول کو گھر ہے اس کے معمول بھی آپ کی طرح پیار کرتے ہیں اس کو کوئی نہیں اس کا معمول مو ہی نہیں لگاتا اس کو دیکھیں معمول ہوتے ہیں تو میرے معمول جیسے ہوتے ہیں پیار کرتے ہیں یہ چیز مامو جیسے ہوتے ہیں مطلب ہی کہتے ہیں میں بس پیسے آئیں گے تو میں سوڑ کے چلے جاؤں گا ان کو تو بیٹا میں تو جو خوش کرنے کے لیے کہا تھا کالے چوے میں خوش نہیں ہوتا مجھے جس کے دن آپ لے کے دیں گے اپنی گاڑی تو بیٹا ٹینشن نہیں لو ابھی میں گھر جاؤں گا لکڑیاں کاٹ کے پیاری گاڑی بناوں گا تمہارے لیے لکڑی اور کاغش کے لابت تو کوئی کام آتا نہیں ہے نا آپ کو اس بار لوئے کی بنا دوں گا لوئے کی بنا کر دوں گا کوئی بس لوئے کے پیشے ہیں کوئی نہیں بیٹا کباری دس روپے میں کلو دے دے تلوہا جے دیکھ بچے جے ہمارے گھر کے پاس پارک ہے ہاں جی آجا چلو جمیل بڑا ہے جمیل موٹا تیرے گھر کے پاس کوئی پارک ہے بچے ہمارا گھر جس جگہ پہ نا اس جگہ پہ ہی تینے گھر کریدنا ہوگا پھر تجھے بتے چلے گا ہاں جی آجا آجا دانی یہ ایریہ بی انتہ مہنگے نا بچے ہاں ایدھے میں کھلنے آتا ہوں ہاں یہ کتنے پیارا پارک ہے بیٹا آپ دونوں کھیلو میں سامنے گپ شپ لگا کے آتا ہوں اچھا جار میں اس کو کھلاتا ہوں یہ صحیح ہے ہاں ٹھیک ہے بڑے پیارے کتے ہیں جی میرے ماموں کو میرے خلاف کرتا ہے ابھی اس کو کھلواتا ہوں جے دیکھو جار انہوں نے تو بڑے مہنگی جگہ پہ لے لیے گار اب تجھے میرے روج مجاک اڑائے گا چلو آگے ہو جار جمیل دکھے نہ دے جار جے کوئی طریقہ نہیں ہوتا چالنا سلائیڈ کیوں نہیں لے رہا جے جا نہ نیچے جا جار جمیل جے نہ کر جار جمیل کہہ رہا مستی نہ کرنا جا جار مستی پاپا جی جے مستی کرے جار مستی کرے گا دوبارہ تھیرے پاپا جی ادھر بات کرے ہیں سمجھائی نہ میرے ماموں کے خلاف کرنے کی کوشش کی نہ میرے پھر میں تجھے بتاؤں گا ٹھیک ہے نا مڈا یا بھی پاپا کو بتاتا ہوں جار پاپا تے بڑے پیارے ہیں ادھر میں روز کھیلنے ہوں گا سنے تو آپ جواب ہی نہیں دے رہی دیکھیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا دیکھنے بات سنے آپ کے کتے بہت پیار ہیں مجھے نہ یہ چھوٹے والا وائٹ والا پسند آرہ ہے جے دیکھیں ماموں اپنی گپے لگے جار یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا جار آج کل ماموں میرے شاہ جار صحیح بات نہیں کر رہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا جے اپنے بچے کو جہدی پیار کرتے ہیں یہ اتنی بتمیزیاں کرتے ہیں بتمیزیاں کرے گا جانی کروں گا جار جمیل شوری جار مجھے دیکھا نہ دیں انشاگیر چونگا شابار گارتی جی میں دیکھا دیتا ہوں ادھر آگے ادھر سلائیڈ لے جلدی کر شابار نیچے جا شابار نیچے جا 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 رہا ہوں جار جمی جا رہا ہوں سلائے جا جانیچے جا جانیچے جا موٹا کھوتے ہیں ننگوش مجھے شیطنا ڈال لگتا ہے نیچے مجھے مارتے ہیں میں اپنے پاپا کو شکائد لگاتا ہوں پاپا جی کہتے ہیں کہ یہاں کوئی بات نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے آپ کا کشیر ہے آپ کو پڑھاتا ہے آپ کا ٹیچر ہے کھد پڑھنا آتا ہے نہیں ایک دن میری کتاب پڑھڑ تھا کہتے ہیں جے تپور ایف اور ایپل ایپل میں نے کہا ایپل نہیں ہوتا ہے ایپل ہوتا ہے میں جاہاں میں ایک منٹ سے دیکھ کے بتاتا ہوں میں نے کہا آتا ہے نیو ابھی دیکھو جو جولے پہ چڑھے ہوئے اور توڑ دو کے بڑے ہوگی اور شرم آتی نہیں ہے اور چھوٹے بچوں کے جولے پہ چڑھتے ہو جار میں تو آپ کو کھلا رہا تھا جار لوگوں کے سامنے شور نہ بچا چو کر ابھی تجھو بتاتا ہوں اتا جاؤنا شرم کر لو جارج میل چھوٹے بچوں کو جولے خود گر رہا ہے اور اوپر آنے ہوتا نہیں ہے اور دماغ رہا ہے ایک منٹس کو دیکھا دیتا ہوں آئی ہی چل چل جار میں بتا رہا ہوں جار مشتی کر رہا ہے اب تو خود مشتی کر رہا تھا اب نہیں بتا تھا یار تانگنا کر بتا رہا ہوں بھائی بھائی کی طرح دونوں کھیلتے ہیں ہاں بھائی بھائی کی طرح کھلتے ہیں ہاں جا کھلے مجھے بکڑا جلدی کر ہاں جا مجھے بکڑ جلدی کر ہاں جا چلو یا ہمیں بھاگتا ہوں جمیل مجھے بکڑنے آرہا ہے گا ہی جلدی میں بھاگتا ہوں موٹے سے کیا ہی بکڑنے ہوگا انٹی انٹی جا جا انٹی شہیو اگل ہے موبائل میں لگیوی انٹی دیکھو جار کرے بے کھرے بے میں جا رہا ہوں اہ یا جمیل ہی لیدھے آہ ادھے آہ مجھے بکڑ گی دکھا ہیڈ رہ اجا موٹے یہاں جسی کرنا موٹے ہی تیرا دیڑا دی رہتا رہتا ادھار شہی پڑی ہیں ہی آپ کو نظر نہیں آرہ services میڈم شہی پڑی ہیں چلو یا ہمیں نیچے آجے تھا یا روڈ پہ نہیں پھرنا چاہیے اوہ روک جا میری بات چنوی کیوں بلا رہے ہیں بچوں کو روڈ پہ اکیلے نہیں پھرنا چاہیے گاڑی نیچے دے دے گی پھر تجھے کون بچائے گا مجھے اللہ تعالی نے بچائے اچھا نا ہاں جار بات تیری ٹھیک ہے لیکن ایسے بچوں کو نا اکیلے روڈ پہ نہیں جانا چاہیے غلط بات ہے ماں باپ کے گھر نہیں پھرنا چاہیے ہٹیں گرلت بات بات ہے پھرنٹا چاہیے گاڑی نیا چینے مدر ایڈ پھر روڈ پہ بات ہے اس کے لئے مدر کے بات ہے جائے گاڑی میاں باپ ہنیں جو ڈی اوڈ پھرنا چاہیے گاڑی میں پاپ ہی پیشتا ہوں ہوں ہھوڈ پھرانی گھر ہیں اندھیو جو یہ شرح ہے جوgie سدنا ہوں یہ میرے بیٹر ہی بیٹرین ایڈا ہوں ہوں جوڈ پہنا چاہیے گھر ہیں مجھے جا رہی ہوں باتے والد گئے ہیں آج جمیل مجھے پکڑ کی دکھا آج جلدی کرے دیکھے ان نے وہاں جا رہے کیا ہوگے کھیلتے جا رہے ہیں میں نے اس کو کھائے نا کھیل نا کھیل کھیل رہے ہیں ماں مجھے گرا دیئے مجھے بھی اور کچھ بھی گر گئے کیا ہوگے بیٹا تمہیں جمیل نے مارے مجھے اور کھوتے کی طرح میرے اوپر مارے کے بیٹھ رہا تھا اس کی میرے بھی بھی اوپر سامس بند جا گے ушка اللہ ایش کچھ ب constante ایllo watches 노래 cemosменہ مامو جی هل ہے وقہ کیا جانسی س horror مامو جے متنب بشارے میں پتے لوگ نہیں جا چھ회 میں مشکلے کرے شکتوں کی خرک شکتوں کی شکتوں کی شکتوں کی شکتوں کی شکتوں اٹھے نہیں پ биاتے شکتوں کی شکتوں کی میں پوجاتا ہوں چلو یا میں تو جاتا ہوں یہاں جی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ مامو جی اثر کیا جانے ہوگی ہیں جلدی کریں آہ بیٹا بس ہم یہاں سے گھر جائیں گے اور گھر جاتے ہیں نا راستے پہ سودہ شودہ لے کے جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ لوگ کو جوٹے پہ بیٹھے ہوئے بڑے اہو کے گھدے اور مجھے جولانی دلوار ہے میٹا تو کونسا چھوٹا اتنا بڑا کھوتا ہو گیا تو بھی پورے چار پانچ آٹھ سالگا تو بھی بلکل میں تو دو شالگوں دو سالگا آج جو جمیل بیٹا ہاں ایک منٹ آرہ آرہ آرہوں مامو جی آرہوں مجھے بلا رہے ہیں مامو جی نہیں بلا رہے ہیں مجھے بلا رہے ہیں نا بابا آجو دونوں آجو جی جی آگے سارے درواہے بند کر رو گاڑی کے نانی باتھا تو درواہے کھول ہے بند کر لے نا بیٹا میں شوان نہیں آرہا میں آگے بیٹھے چھوڑو پر ہوا سے خود ہی ہو جائے گا اور مامو جی آرہام سے گاڑی چلائیں ہاں بیٹا آرہام سے چلائیں بیٹا آفتاری میں پکوڑوں کے اوپر سے ٹھنڈا پانی پی ہوگی تو یہ تو ہوگا بیٹا مامو جار چلیں ابھی جاتے ہیں باپا جی وہ ماما نے کہا تو جمیل کو لے آرہا نا شارے کامی شکروائیں گے گھر کشمان اٹھانے ملے اچھا مامو نہیں مجھے کام کروانے کے لئے آپ مجھے لے جا رہے ہیں بیٹا وہ ٹھیک ہے آپ کے لئے کام کر لوں گا اپنے مامو کے لئے کوئی بات نہیں بیٹا وہ اس کی ماما مجھے کہہ رہی تھی نا کہ جمیل کو لے آؤ آپ اکیوے کام کر رہے تو بیٹا آپ کو تو میں ویسے لے جا رہا ہوں افتاری کے لئے آپ کو بیٹھنا کام تو سارا میں خود کروں گا جی مجھے بتایا چلیں کوئی نہیں ماما کہہی تھی کہ مجھے پیسے دینے پڑیں گے تو جمیل کو بلا لے نا تو مخت میں کام کر دے اور نا مائی جمی ڈانیال بیٹا کیا مسئلہ تجھے کسام سے ایسے ٹانگ مارو واقع تجھے گاڑی سے بایر پھینک دل کارا کوئی جار ماموں کے لئے مجھدور کوئی آتنی نا جار بیٹا میں بناوں گا ہی نہیں تجھے مجھدور تجھے میں افسار بناوں گا افسار ہاں شمان اٹھوا دینا پیر افشیر بولتے رہے پیچھے شار شمان تاگ لے آئے گا وہ تو تیرے لئے کروں گا بیٹا مجھے پتا ہے تجھے میں فرش پر اگڑوں گا اور اسی سے پوچھا ماروں گا ہاں بیٹا 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 جار وہ جو آپ نے کام کرنا ہے وہ کروائے نہیں تو آپ کی بیوی بیشتی کریں گی چلو پھر پہلے کام کرواتے ہیں پھر افتاری لے آئیں گے ٹھیک ہے تمہارے پاپا لوگ بھی آ رہے ہیں نا اچھا پاپا کو بلائے سوئیے اور ماما کو ماما پاپا تنزیلا آپی سب آ رہے ہیں یاد آیا ماما کی وجہ سے ہی تو آپ پاپا کو بلاتے ہیں نا یہی تو بات ہے بیٹا تمہارے پاپا کو تو میں مو ہی نہ لگاؤں اتنے غصے والا آدمی ہے نا تیرا باپ پیشے بھی نہیں دیتا یاد یہ تو ارگڑیم پیشے پیشے کرتا رہت ہے بہت لالچی ہے اپنی امی کی طرح بلکل اس کی ماں کے بھی یہی کام ہے کوئی بات کر تو صحیح پیشے نہیں دیتا پیشے نہیں دیتا رونے لگ جاتی ہے بس یاد وہ تو آنٹی تو اتنا رانچ بات کرتی ہے بیٹا اسی کی ماں ہے تجھے کیا پتا تیرا واستہ نہیں نہ پڑا آپ کو گھر کتنے دور بس بیٹا یہ سوری میں نے شاٹ کر لینا تھا تو سمجھ یہی باتوں باتوں میں لمبے راستے سے آگیا ہوں بڑی پیاری جگہ ہے نا بڑی خوبصورت جگہ ہے قسم سے سارے میر میر لوگ رہے ہیں ہاں یہ تو پاپا کو بولی اور ہم بیدر گھر نہ لے لیں ہاں لے لو کوئی بات نہیں ہے پھر ہم دونوں ایک ساتھ را کریں گے لیکن پھر پاپا کہیں گے رہنے دو مارا اچھا ایری ہے نا یہ بھی بات ہے وہ بھی اچھا ایری ہے بڑا اچھا ایری ہے ہمارا یہ دیکھو یہ نیا نیا گھر لیا نا مجھے گلیوں کا بھی نہیں پتا بھول جاتا ہوں میں اچھا جانے کوئی نہیں دیکھتے پوچھتے پوچھتے چلے جائنا یہی بات ہے نا بیٹا ابھی دیکھو میں دو چار بار آؤں گا نا پھر مجھے راستہ یاد ہوگا چلو یار پہنچنے والے ہیں بس یہ دیکھو جار جے کتنی اونچی جگہ ہے نا ہاں بیٹا ادھر تو بالکل پانی آنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے یہ بہت جبردست ایری ہے ایسے ایریاز میں کتنی پانی آتا ہے نا یہ بھی بات ہے بیٹا جو میرا پچھلا گھر پانی آتا ہے میں نے آج ٹوٹی کھول کے بالٹی پر ہی ہے پانی آتا ہے اتنا پانی آتا ہے آپ کو بتانی ہے یہ بڑا ایری ہے جمیل لوگوں کے گھر میں کچھ دن ٹینکی نہیں آئی تھی تو غریبوں کا بیٹا دانی آل بیٹا تھوڑا تمیز کرلو ٹھیک ہے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے یہ دیکھو جمیل بیٹا یہ ہے کھر یہ کس کی گاڑی اور مٹ شائکل ہے بیٹا یہ گاڑی جو ہے نا یہ دانی کی خالہ کی اچھا یہ دانی آل کی خالہ کی گاڑی ہے آہ دانی آل صحیح امیر ہیں میں تو اتنی امیر ہیں ہم لوگ چولے مامو دکھائیں جدرہ گار تو بڑا بیارہ لاغ رہا ہے نا آہ بیٹا بڑا خوبصورت گھر ہے مجھے بھی کافی اچھا لگا آجا اترہ دروازہ اوہ کتنا بیار ہے آرہ ہوں ایک منٹ میں باہت دیکھ لو جرا آجو آجو نیلی نیلی پیلی کالی کدر ہو اوہ سوری اس کو تو لے کے ہی نہیں آیا کہہ رہی تھی کام ہو جائے جب گھر سیٹ ہو جائے سارا کام ہو جائے شفٹنگ مالا پھر میں آؤں گی نواب کی بچی ہیں ہم بیچارے غریب ادھر کام کر رہے ہیں جی کام کون چھ کام بیٹا یہ سارے جو ڈبے پیک ہوئے پڑا وہ کھول کھول گے تو سامان رکھو باہر صحیح ہے جی جمیل کر لے گا میں نیچے جا رہا ہوں نانے وہ جو پانی ہے نا نیچے ڈبے میں ڈبے میں پانی شانی نہیں ہے ٹھیک ہے نا ادھر نہیں نہانا مرا پڑا ہوگا ادھر کہیں اوہ جی سویمنگ پول ہوتا ہے ڈبے میں پانی اس میں ڈوب جائے گا تو اس میں چھوٹا سویمنگ پول ہے کتے کا اس میں ڈوب جائے گا اس میں بھی بیٹا تو ڈوب جائے گا کتے سے بھی چھوٹا ہے تو یہ دیکھو بھئی یہ ایک سویمنگ پول ہے آجا 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 جلدی آجا 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 جلدی آجا سیڑھیوں سے ہو کیا ہو نا ڈر لگ رہا ڈر لگ رہا بس بس یہ ڈر ہے جی کتا آگیا چلو یار پھر آپ لوگ بیٹھو ٹھیک ہے کھیلو شلو میں جو ہوں کام کرتا ہوں پھر ٹھیک ہے افتاری لے کے آتا ہوں آجا ہم شیٹنگ کرتے ہیں آجا 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 پاپا جی افتار کا ٹائم ہو گئے بس بیٹا بھی تھوڑی دیر میں سائرن بجے گا آجا افتار کا ٹائم ہو گیا میرا خیال ہے ہم پر سائرن سنائی نہیں دے رہا سائرن سنائی دے گا ٹنشن نہیں لوگا تم یہ شارک کو کیوں لے گیا ساتھ یار میرا بھائی ہے میں اس لیے ساتھ لائے ہوں ہاں اس کی نسبت سے آئے ہوں یار اور یہ بابا جی کس خوشی میں ہے بیٹھے وہ میں اصل میں یہ سائرک کا ہونے مالا سسر ہوں اس لی ہے بیٹھے کیا بات ہے یار یہ اوزیفہ کی طرف سے شارک آگئے اور شارک کی طرف سے بابا جی آگئے اور بھی کوئی رہ گیا افتاری کروانا ثواب کا کام ہے کیا ہو گیا یار اور ابھی کم پڑ گی تو پھر بیستی تو میری ہوگی نا نہیں کم پڑتی آر اتنا میری کھاتا جمیل کیوں جامیل جامی کیوں بیستی کارے جامی دماغ کریں جامی چلو چلو دعا کرا شاوش چلو دعا کرا شاوش تو گائز ابھی افتار کا ٹائم ہوگے جلدی سے افتاری کرتے ہیں آپ لوگ بھی افتاریاں کریں اور افتاری میں افتاریاں کریں افتاری میں اس کو بلوا لینا بھک منگے کو صحیح ہے بڑی بھوک لگی ہے تو باقی اللہ حافظ ویڈیو کو لائک کر دینا اور دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ موسیقی